دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالی اس کی طرف پانچ فرشتے بھیجتا ہے دوستو پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے اے انسان تیرا طاقتور جسم کہا گیا آج تیرا جسم اتنا کمزور کیوں ہے تیری زبان کہا گئی اور یہ آج اتنی خاموش کیوں ہے تیرے گھر والے تیرے رشتدار کہا گئے تجھے کس نے تنہا کر دیا تجھے کس نے اکیلا چھوڑ دیا دوستو پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اسے کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے انسان تُو نے دنیا میں عائش و آرام کے لیے جو مال جمع کیا تھا وہ مال وہ روپیہ پیسہ کہا گیا جو گھر بسائے تھے وہ گھر کہا گئے تُو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو چیزیں تیار کی تھی وہ چیزیں کہا گئی دوستو پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے انسان آج تُو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف چاہ رہا ہے جس سے لمبا سفر تُو نے آج سے پہلے کبھی تئی نہیں کیا اور آج تُو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا آج تُجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا اگر تُو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوشبختی ہے اور اگر اللہ پاک تُس سے ناراض ہو گیا تو یہ تیری بدبختی ہے دوستو پھر جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے انسان کل تک تُو زمین کی پیٹ پر چلتا تھا اور آج تُو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے کل تک تُو اس کی پیٹ پر ہستا تھا اور آج تُو اس کے اندر رو رہا ہے کل تک تُو اس کی پیٹ پر گناہ کیا کرتا تھا اور آج تُو اس کے اندر شرمندہ ہے دوستو پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور قبرستان سے سارے لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں پھر پانچوں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے انسان وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھار تھے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے دوستو ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے لہٰذا اپنے گناہوں سے توبہ کرو انشاءاللہ آپ کا ٹھکانہ چرنت ہوگا